ایک ور فیر ساریانو جیانو وائیگوٹ جی کا خالصہ وائیگوٹ جی کی فتح اس ہی کچھ سمہ پہلے صاحب اکمال گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج تے ببینجہ حکم جڑے نے انہا دوتے ایک لڑی وار پریزنٹیشن جڑی ہے اور شروع کیتی سیگی جنہاں مقصد اس ہیگاہ کیسی یہ دیکھ سکیے کہ گروہ صاحب دے ببینجہ حکم جڑے نے اور کی نے اور اس دے بچ کچھ حکم جڑے نے پہلے انہاں اسی کور بھی کیتا ہے سو آج جو سے لڑی نو سی اگے چلانے ہیں وہ آئے گروہ صاحب سب سے اپنی میر کرے آؤ شروع کرن تو پہلے گروہ صاحب دیکھ کے ارجوئی کریے ہاتھ جوڑ کے بندنا کریے یہ ساڑھا مارک درشن کرن دند آت بندن انک بار سرب کلا سم راتھ ڈولن تے راکھو پربو نانک دے کر ہاتھ یہ گروہ صحب سے پاتشاہ اپنی میر کر ساڑھا مارک درشن کر ساڑھا گیان ساڑھی نولیج ساڑھی انڈرسٹینڈنگ تیری مہمہ دے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس ہی ایس ایک جیون دے بچ اس تا تھوڑا بہتا بھی تیل ماتر اس نو سمجھ سکیے تے ایس آڈے و تے اس پر ماتمہ دی بڑی وڈی بکشش ہوئے گی گروہ گوووین سنجی مہاراج دے بارے پہلے بھی بہت پریزنٹیشنز ہوئی یعنی بچار ہوئے نے اور اس دے بچ ہس یہ دیکھیا ہے کہ کس طرح وہ ایک مہان سینٹ سولجر اور سکالر ہوئے نے جنہ نے ساڑھی چھوڑی دے بچ گروہ گوووین ساہد نے اکتر کر کے اس دی کمپائلڈ فائنل ورشن جڑی ہے وہ سانوں دیتی ہے اور انہ نے ایک یونیک پانتھ چلایا جس دے بچ کہ انہ نے ایک حالسہ بردرہوڈ جڑی ہے ایک پانتھ چڑا ہے اسنوں چلایا جس دے بچ کہ انہ نے کھنڈے بٹے دی پال جڑی ہے اپنے سکھانوں دیتی اور پھر انہ دے کھوڑوں آپ وہ پال جڑی ہے وہ شکی اکثر اسی ورڈیوز کر دیاں بیپٹیزم ایک حالسہ بہت ہے انہیشیئیشن ہے وہ اس رسطے دے چلن دیکھ شروعات ہے اور پھر گروہ صاحب نے اپنی کئی کمپائلیشن جڑیہ نے انہوں نے کمپائل کیتا انہوں نے لکھیا جنہوں نے چھوڑوں کچھ جڑیہ نے وہ ساڑے پاس موجود نے جس ورد گروہ صاحب جڑے سن وہ جنگان دے بچ موو راؤنڈ کیتے نے اس وردے کئی انہ دیاں جڑیہیں لکھتا سن وہ میس پلیس ہو گیا سن کٹھے ہو کے کمپائل کیتی گئی ہے ناندلال جی دے تھروں پائی دیسہ سنگھ جے تھروں یا اور کسے بھی سکولرز دے تھروں وہ جڑا ہے وہ ساڑے پاس آج دسم گرنت دے روپ دے بچ ہے گروہ صاحب دین جڑیہیں کمپائلیشنز نے ایک کونہ دی جڑی ہے وہ بھوینجہ حکم جڑے نے ایک سیٹ آف انسٹرکشنز نے جو گروہ صاحب نے دیتے اور یہ نندیر جڑا گردوارا صاحب ہے وہ تھے منی آئے جاندہ بھی ستانہ سو آٹھ تھے آس پاس انہوں نے دیتا اپنے اس پر بچار کیتا ہوتے لکھے بھی ہوئے نے اور ڈیفرنٹ تھاما دیتے اسی انہیں بارے پڑھ دے بھی ہیں اسی اے بھی بچار کیتا ہوتے ایک ڈسکشن سی جو پائی ناندلال جی اور گروہ صاحب دے بچکار ہوئی اور اس نو پائی دیسہ سنگھ جی جڑے نے انہوں نے ریکارڈ کیتا ہے پائی منی سنگھ جی جڑے سب تو چھوٹے بیٹے سن سو ایک ہسٹوریکل فیکٹس نے اپنے اس دیوچ بہت آنا جائیے پہلے اپنے انہوں ڈسکاس بھی کیتا ہے اپنے دیکھئے کہ حکم کی چیز ہے اور کوئی بھی حکم جڑا ہے اس نو فالو کرن دی کی ضرورت ہے ساڑے واسطے حکم جڑے نے اور کیوں ضروری نے اور گروہ صاحب نے اس نو حکم جڑے نے اُد دیتے کیوں نے فرسٹ اف آل سو اس واسطے اپنے پہلے بھی بیچار کیتا ہے کہ گروہ نانک صاحب نے بہت ہی ایک اچھے ٹانگ دین اور حکم جڑا ہے اس نو ڈیفائن کیتا ہے there can be hundreds of definitions of حکم پر ایک سب تو سرل جڑی ہے اس نو سمجھن دا طریقہ او گروہ نانک صاحب گروہ نانک پادشاہ نے جڑی بانی سانو دیتی ہے اس دے وچ جڑے شبل دونہ نے درج کیتے نے او او تھو سانو مل دی ہے کہ اے او اس پر ماتمہ دی اکال پرک دی ایک ڈسپلن ہے جس ڈسپلن دے وچ سب کچھ بان رہے ہے جس دے وچ سب کچھ ہو رہے ہے جس ڈسپلن دے انڈر اس دنیا دے ہوتے اور یونیورس دے وچ کرییشن ہو رہی ہے ڈسٹرکشن ہو رہی ہے جڑی کرییشن ہو رہی ہے اس دے وچ کو جی جنت ہو رہے نے وہ ڈیفرنٹ لائف فارمز دے وچ انہوں دا جنم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی انسان دا اس نو روپ مل رہے ہیں کوئی جانور ہے کوئی پلانٹ ہے کوئی برڈ ہے کسی نو نیچا ہے کوئی اوچا ہے اس سب اس دے حکم دے اندر ہو رہے ہیں جس نو کے گروہ صاحب نے ڈیفائن کرن دی کوشش کی تی ہے اور انہوں نے ایک آل کہی کہ اس حکم اس ڈسپلن دے وچ ہی سب کچھ ہو رہے ہیں اس تو بار کچھ نہیں ہے اور جو انسان اس حکم نو پشانتا ہے اس نو سمجھ دا ہے وہ انسان جڑا ہے وہ اس پر مہتمہ دی جڑی رچنا ہے اس دی جڑی کرییشن ہے اس نو سمجھ پانتا ہے سو اے سانو ہیلپ کر دی ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ جڑے گروہ صاحب دے سی بابنجہ حکم دی گال کر رہے ہیں بھی اس دے بچ بیسیکلی حکم ورڈ جڑا ہے وہ ایک جڑا انسٹرکشن ہے ڈسپلن ہے اس دا مطلب کی ہے انہوں سے لڑی نو اگے چلا دیا ہوئے ہیں گروہ صاحب دے جڑا ستوہ حکم ہے اگے پیچھے اس نو لکھیا ہے پر جڑا نیکسٹ ان لائن ہے وہ ہے کہ گرسک پاسوں گربانی دے ارث سمجھنے یا سکھنے ایک لرنڈ سکولرز دے کوڑو گربانی دے جڑے میننگز نے انہوں سمجھنا یا سکھنا ایک یوں ضروری ہے اور اس چیز دا کی مطلب ہے اپنے اس نو سمجھنے دی کوشش کریے میں اپنی توجھ بدھی انسار اس نو سمجھنے دی کوشش کیتی کہ پہلی گلتے ابھی گرسک کون ہے ایک لرنڈ سکولر کون ہے دوسرا گربانی کی ہے اور اس تے جڑے ارث نے اور کی نے ارث کی نے اور کیوں ضروری نے ارث سمجھنے دونوں گلنا یہاں میں تانیوں کے ایگزامپل دینا کہ سکھنے جڑے نے اور ضروری کیوں نے اور میں ساری سنگتنوں بینتی کرنگا کہ اگر تسی چیٹ باکس دے وچ ایک جڑا شبد ہوں میں تاندخان لگا اس شبد دی جو تو اڈی انٹرپٹیشن ہے جو تو انو اس تا مطلب جڑا ہے وہ سمجھاندہ ہے وہ تسی کائنڈلی اس نو چیٹ باکس دے وچ اگر ٹائپ کار سکو جے کوئی انمیوٹ کر کے ویسے بولنا چاندہ ہے تو وہ بھی ایکوالی گوڑ ہے جسنا تو انو کنوینیٹ لگدہ ہے یہ جڑی تک ہے اس تک دے کی مطلب ہے تو اڈے ساتھ دینا تو انو کی لگدہ ہے and i'll just use this as an example to illustrate my point اے گرنانک دیو جی دے رام کلی راگ دے وچ جڑا گروہ ساپ دی بانی ہے دکھنیوں کار اوستے وچوں اے تک جڑی ہے اکثر اسی پڑھ دے ہیں سو میں بینتی کریں گا کہ اگر سنگر جڑی ہے وہ اس تک دے جڑا مطلب ہے وہ چیٹ باکس دے وچ ٹائپ کار سکے یہاں جے کوئی ویسے انمیوٹ کر کے بولنا چاندہ ہے تے آپ we will take 10 seconds 20 seconds and i'll just use this as an example to illustrate the point کہ ایک سوجوان وقتی تو ایک لرنڈ سکولر تو گروبانی دے پراپر ارث جڑے نے وہ سکھنے ساٹھے واسدے ضروری کیوں نے گروہ ساپ تشبد ہے کرتے کی امیت کرتا جانے کیا جانے گروہ سورہ بلکل بلکل پلیز کہ جو پرماتماں دیو واسطہ نا انہوں پرماتماں ہی جاندہ جان گروہ سورما جاندہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہاں جی میں اس کا ٹیال تو اسی کچھ کیا لگے سکے مطلب اکال پورا کرتا مطلب کریٹر جڑے وہ جو بھی کریٹ کر رہے ہیں وہ ہی جاندہ ہے جو میں کرتے کی امیت کرتا جاندہ ہے جو کریٹر جو بھی کریٹ کر رہے ہیں وہ انہوں ہی پتا ہے تہیا جڑا اس گروہ نو سمجھن والے گئے گروہ سورا جڑا پلکل ٹھیک ہے جی تہیا انہوں پتا ہے تہیا کریٹر نو پتا ہے کیوں کی کریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی بہت تانواد بیر جی پہلے انہوں ریت نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے پہلی واری واری ہے ہاں جی بچے گو اہیڈ سانسا ڈیوال نہیں آرہی ہون میری عواج آرہی ہے ہون آرہی ہے گو اہیڈ سو جڑے میں ورد بول مدلگیا میری نہیں ہے گیا میں سرسکر کے تانو داسٹی کونی دانو سو جڑا ام سو جڑا اوکے ام 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 جڑا قوی گاال نہیں تورانا لابلہ اسی حانے چاہ جڑویر ویژی جڑویر ویژی سیان موٹ کارلو جی پلیز کرتے کی میٹھ کرتا جانے کرتا جو پرماتما پرمیشر جو جو کار چال رہے ہیں جو اس طرح میں درب سے جو کچھ چال رہے آیا دنیا دیتی جانتا اوہ جان دے کیا جان ہے گر سورا یہاں پھر اوہ ہی جان دایا جی دی آوستہ انیوچی ہو چکتی ہے اوہ دی رمجنو سمجھ رہے آیا یہاں اوہ پرماتما جان دایا دککہ ٹھیک ہے جی تاری سارے ہی بہت تانوانت انڈیت دیو وانٹو اید انیسیگ دیتی بھی کنٹینیو تو میں جی لبیاسی اسی کہ جیلہ کرییٹر ہے وہ آپدہ کرتا ہے اور ہی آپ جانسگتا ہے جیلہ گروہ ہے وہ وہ پورا آپ ہی جان سکتا ہے بہت بہت تانواد ہے جی میں شبت پڑھیا اور ایدر شبت ہے نا اس نو as an example تُسی اکسر دیکھو گے کہ کتھا وادچک جڑے نے وہ یوز کردے نے یوٹیوب تے بھی تو انہوں نے اس دے ویڈیوز نظر آنگے as an example کہ کئی وہ آر اسی کتھے گلتی کر جانے چیٹ باکس جنہاں نے میسیج اپنے پائے سارے آدھا توڑا بہت تانواد ہے اسی سب رال ملک کے ایک چیز سکھڑ دی کوشش کر دے ہیں اس دے وی جڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کیوں انہوں میں لیتا کہ ایک نکے جے بولن دے ویچ یا لکھن دے ویچ ہیر فیر دے نار اس شبت دا سارا دا سارا مطلب جڑا ہے وہ بدل جانتا ہے کرتے کیمت کرتا جانے کہ جانے گر سورا جڑا ہونے ورڈ ہے اس نو تسی سب نے تسی سب سوچوان ہو تسی سب نے ورڈ یوز کیتا یا اور ٹھیک ہے کریٹر آپ جاندہ ہے یا جس طرح ویر جی نے کیا کہ او گروہ بندہ انسان جو ہوئی تسی اس نو کہہ لو جڑا کے اس لیول تک اوستی سوچ جڑی ہے وہ پہنچ چکی ہے کہ اوستی جڑی رمز ہے اس نو سمجھ پاندہ ہے لیکن لفظہ دا اگر تھوڑا جا ہیر فیر ہو جوے اس شبت دا آ مطلب بان جاندہ ہے میرے برگا بندہ جے کیا نو کیے بولدوے تے اوستی دسی دیکھو کہ کیڑا بڑا فرق پہ گیا ہے کہ اونلی دا کریٹر نوز ہنسیل اپنی جڑی اوستی کرییشن ہے اس بارے وہ جاندہ ہے ٹھیک ہے کیے جانے گر سوڑا اور ایک جڑا کیے ہے اور یہاں جی تھا تے وہ وٹ بان جاندہ ہے اس دا سارا دا سارا دا مطلب ہے وہ چینج ہو جالتا ہے سو اس لئے ضروری ہے کہ بانی جڑی ہے پاہوی کوئی بھی بانی ہوئے it doesn't matter اس نو پروپرلی سمجھا جاوے اور اس نو کسی ایسے بندے دے کونوں کسی ایسے لرنٹ سکوالر دے کونوں سمجھا جاوے جس نو کے صرف لگا ماترہ دی جانچ نہیں ہے دی نولیج نہیں ہے بلٹ اس نو ان ایڈیشن ٹو دائٹ اس دی جڑی spiritual progress ہے اس level تک ہے کہ وہ تو انہوں خود properly guide کر سکے سو یہ تگال ہوگی بھی یہ چیز important سی اپاگال کیتی ہون گربانی جڑی ہے اس بارے گروہ صاحب کہنے دینے اور اسی سب جان دیں ہم کہ بانی گروہ گروہ ہے بانی وچ بانی امرت سارے گروہ صاحب نے بانی جڑی ہے اس نو وہ level دیتا ہے اور بانی نو سمجھن والے جڑے نے انہوں نے وہ level دیتا ہے کہ انہوں نے اگل کئی ہے کہ بانی جڑی ہے وہ انہوں نے اچھا اس نو ایک درجہ انہوں نے دیتا ہے کیونکہ وہ صاحب اس پر ماتمہ دی ایک ایٹرنل جڑی knowledge ہے وہ دن دی ہے اور جو وہ اس نو سمجھا رہے ہے جو گروہ اس نو سمجھ رہے ہے بچیاں نے بہت سنے اج شبت پڑے اور دونہ دوچ وہ چیز جڑی ہے وہ اوبر کے سامنے آئی سو گروہ سامنے بانی نو ایک بہت ہی اچھا جڑا درجہ ہے وہ دیتا ہے اور یہ بہت لمبا شبت ہے جیسے دے وچ کہ گروہ سامنے اور بھی کئی important جڑیاں گلانے اور کاردے نے میں اس دو سترہ نو highlight کیتا ہے جو ساڈیسٹ presentation اس topic دنال تھوڑا جا relevancy ہونگے گال آجندی ہے کہ آپ سمجھن دی کوشش کریے کہ گربانی کی ہے آپ سمجھن دی کوشش کریے کہ گرسک کون ہے اور گرسک دے کوڑوں سمجھنی بانی جڑی ہے وہ کیوں ضروری ہے جو آپ جس تھیسس دے نار اپنا پہلے گال شروع کیتی سی let's not lose sight of that گرسک کون ہے گروہ صاحب نے سانو گربانی دے وچ بہت ادار نہ دیتی آنے کہ گرسک کون ہے ایک لرنرڈ سکالر کون ہے جس دے کوڑوں کے ایسی بانی جڑی ہے وہ سکھ سکھ دے گربانی دے وچ جو میں تھوڑا پتہ سمجھ پایا ہے کہ ایک چیز بہت ابر کے اندھی ہے وہ ہے گرمت تے مانمت گرمک تے مانمک اے دو چیزاں جڑیاں نے ایک کافی اندھیاں نے اور گرسک بارے گروہ صاحب کہنے دے نے کہ جو ساتگر نے افدیس دیتا ہے وہ اس نے سنیا ہے اور جس نے سنیا ہے اس نے اوستہ جلا پانا ہے امنیا ہے اور اوستے پرتی اس نے اپنے آپ نو کمپلیٹلی سرنڈر کیتا ہے اسی گروہ کار جاننے ہیں جا کے مطہ ٹیک دیں اسی کیوں سرنو آنے ہیں اسی یہ کہنے ہیں کہ ساڑی جڑی بدھی ہے اوہ پرماتمہ تیرے سامنے اسی سرنو آ رہے ہیں تیری نالج تیری ایگزیسٹنس سپریم ہے میری ایگزیسٹنس جڑی ہو کچھ نہیں ہے میں اپنی جڑی مط ہے اوہ تیرے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں جو سانو بانی دیتی ہے اپنے شروع تو لے کے اکھیر تک جو بھی ہمیشہ گل کر دے ہیں اس کے بچے اپنے ہمیشہ امان کے چال دے ہیں گروہ صاحب نے سانو کیا کہ یہ تورکی بانی ہے گروہ صاحب نے کہتے بھی یہ نہیں کیا کہ یہ میری نالج ہے ٹھیک ہے انہ نے ایک گل کہی کہ ایٹرنل نالج ہے جو میں نو اس پر ماتمہ تو آئی ہے سو جس ورے اسی اس بانی دے سامنے اپنا سیرنے وہاں آ رہے ہیں اس نو پڑھ رہے ہیں اس نو سمجھنے دی کوشش کر رہے ہیں اس ہی اس ایٹرنل کرییٹر دی جڑی نالج ہے اس نو انڈرسٹینڈ کرن دی کوشش کر رہے ہیں سو جس ورے گروہ صاحب نے وہ نالج دندہ ہے وہ اپتیش دندہ ہے اور جیڑا بندہ اس نالج دے سامنے اپنا سیر چکاندہ ہے اس نو ایکسپٹ کردہ ہے وہ گرسک ہے گروہ صاحب نے اور بھی اگے اس بارے کئی دھمادتیں ذکر کیتا ہے کہ گرسک کون ہے گر کے گرہ سیوک جو رہے گر کی آگیا من میں سہے کئی پرکاردیاں گروہ صاحب نے ڈیفینیشنہ دیتی آنے کہ ایک گرسک کون ہے اور اس ایڈلی ضروری اس لی جاننا ہے کہ اگر اسی کل نو ایک ہے نیا کہ میں بانی جڑی ہے میں گروہ بانی جڑی ہے وہ اس نو کسے کونوں سمجھنا ہے میں سکھنا ہے تے ہو اس دیت رائٹ اور موسٹ اپروپریٹ پرسن جس دے کونوں کے میں بانی سکھنی ہے یا جس دے کونوں میں چیز سمجھنی ہے اگر میرا ٹیچر جڑا ہے وہ اس دا ایک الٹیریر موٹیو ہے اگر وہ اس دا ایک اجنڈا ہے تے میں نو وہ کریکٹ نولیج دی انٹرپرٹیشن نہیں دے گا کتے نہ کتے وہ اپنا بائیس جڑا ضرور انٹرڈیوز کرے گا انٹو whatever that person is telling me سو ایس لی میرے واسطے important ہے کہ میں یہ جانا کہ گرسک کون ہے میں کس دے کونوں وہ نولیج حاصل کرنی ہے اور گروہ صاحب نے جڑے میں تانودار انداز رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں گروہ صاحب نے ایکزامپل سڑے رہے ہیں ساڑے سامنے رکھے نے کہ وہ گرسک کون ہے جس دے کونوں کسی لے سک دے ہیں کون آپاں گال کیتی سکی کہ گربانی دے وچ کئی دھاما دیوتے مانموکھ اور گرموکھ گرمت اور مانمت تا زکر جڑا ہے وہ آندہ ہے اگر آپاں اس نو کوکلی دیکھئے یہ سلائٹس تھوڑی ہیں ایک دو اگے پیچھے ہوگی ہیں گرموکھ نو سمجھن دا سبتو جڑا ایک سیمپل طریقہ ہے وہ اے ہے کہ جس دا مو گروہ جڑا گروہ نو فیس کر رہا ہے لیٹرلی اگر اسی اس دا مطلب دیکھن دی کوشش کریے but in essence what that means is کہ جو گروہ دی گل سنتا ہے listens to the گروہ اور گرمت کی ہے گروہ دی وزڈم جو گروہ دی نولیج ہے سو جڑا بندہ گروہ دی وزڈم جڑی ہے اس نو سنتا ہے اس نو ماندہ ہے جس دا سی پہلے بھی گروہ سکھان دے اگزامپل سے رہنے پیچھلی دو تن سلائٹس دے بھی دیکھے نے اس نو گروہ ساپ کہن دینے بھی یہ گرمک ہے اور جیرا مو اپنے مائنڈ ول ہے جڑا اپنی وزڈم جڑی ہے اس نو سب تو زیادہ سپیریئر سمجھ دا ہے یا گربانی دے بچ یا انگلیس دے بچ کئی تھا مان دے بچ ورڈ یو سوندہ ہے سیلس ویلڈ گروہ دی گال جڑا نئی سوندہ وہ مانموک ہے جو اپنی مانمت دے نال سب کچھ کرندی کوشش کرتا ہے بچیاں نے شبک پڑیا and that gives a very good example کہ مانموک اور گرموک دے بچ کی فرق ہے جو ساتھ گردے پاس سکھ بیٹھے نے اور گروہ دی گال جڑی ہے وہ مان رہے نے وہ گرمک نے کیونکہ وہ گرمک نئی فالو کر رہے نے لیکن جنہ دے چیت کٹھور ہو چکے نے and i think this is another thing which we can discuss at some point کیونہ دے چیت کیوں کٹھور ہو چکے نے but very simply put جو میں نو گال سامجھ آمدی ہے and تو سی پلیز اپنی ہی ہستے بچ ضرور suggestion comments add کر سکھ دےو کہ جیڑا بندہ مانموخ بن گیا ہے اور اپنی مانمت نو فالو کر رہا ہے اوزدہ چیت کٹھور گروہ صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ گروہ دی جڑی سپریم eternal wisdom ہے اس نو accept کرن نو تیار نہیں ہے جو اوزدہ ایک narrow goal ہے objective ہے اوزدہ based جو اوزدی wisdom ہے جو اوزدی عقل اس نو داس رہی ہے وہ اس چیز نو فالو کرتا ہے جو بھی اوکام کردہ ہے اوزدے پیچھے ایک مقصد ہے اوزدہ اپنا فائدہ and actually اوہ بھی جڑا فائدہ ہے اوہ بڑا materialistic فائدہ ہے and ایس کر کے گروہ صاحب جڑے نے وہی کہہ رہے ہیں کہ انہا دچھے جڑے نے کٹھور ہو چکے ہیں اور جتھے بھی کہتے ساچ بارتدہ ہے اوہ تھے جڑے کڑی آر نے جڑے مانمکھ نے they don't really enjoy that so بہت سونا بچیاں نے شبت جڑا ہے اوہ سرونکیتا اور اسے چیز نو گروہ صاحب اور بھی اگے اس نو کھول دینے کہ گرمک اور گرمت جڑی ہے اس بارے اوہ ایک اندے نے کہ نانک گیانی جگ جیتا جگ جیتا سب کوئی نامے کارج صد ہے سہجے ہوئے سو ہوئے گرمت مت اچل ہے چلائے نہ سکے کوئے پگتاں کا ہر انگی کار کرے کارج سوہاوہ ہوئے جڑے بندے اس گروہ دی جڑی سپریم سپیرچول ویزڈم ہے اس نو فالو کر دینے اوہ خود وی سپیرچولی وائز ہو جاندے اور اوہ اپنیاں ساریاں مشکلہ جڑیاں انہوں اوورکم کر لیندے جاگ جیتا سب کوئی اور جیڑے اوہ گرمک نے جس ورے اوہ گروہ دی انسٹرکشن جڑی ہے گروہ دی جڑی ویزڈم ہے گروہ دی جڑی مت ہے اس نو فالو کر دینے تے اوہ جڑے پرماتما ہے اکال پرک ہے اوہ انہ دے جننے بھی کارج نے انہ دے بھی سدھیاں پاندہ ہے انہ دے کارج جڑے نے سوہاوے ہو جاندے نے انہوں جڑے پانچ ٹھیرز نے جنہ دا سی پہلے بھی ذکر کیتا ہے انہ سب تو پرماتما انہوں بچا لیندہ ہے انہ دے اگر ہینڈ مانمک جڑے نے انہوں بارے یا مانمات بڑے جڑے نے انہوں بارے گروہ صاحبے کہنے دے نے کہ گریڈ ہوگی انہ دے ایگو ہوگی اس دے ویچھ اس طرح پھسے رہن دے نے اپنے پہلے بھی ذکر کیتا بھی انہ دے مان کٹھور ہوگے نے کیونکہ وہ گروہ تو انہ دا مان جڑا ہے انہ دا جڑا فوکس ہے وہ ہٹ چکا ہے وہ اپنی ایسنس جڑی ہے اس نے پھلا آدھن دے نے اور اس سٹیٹ دے ویچ وہ ہر ویڑے ایک فیزیکل یا مینٹل سٹرگل انہ دے لائف چے چال دی رہن دی ہے چگڑا کر دیاں اندین گودھرے سبت نہ کرے بیچارا سبت نہ کرے بیچار کوئی ہر ویڑے کنٹینیوزلی انہ دے مان دے ویچ ایک سٹرگل چال دی رہن دی ہے ایک چگڑا چال دا رہن دا ایک کانفلکٹ چال دا رہن دا ہے سو ایس قسم دے جڑے انسان نے انہ دے گروہ صاحب دی بانی مطابق کو نہ دی ہدایت مطابق اسی انہ نوں مانمکھ کواں گے جو مانمت دینا چال رہنے گرمک نہیں کواں گے سو جسٹو گیو یو ان انڈرسٹینڈنگ کہ مانمکھ اور گرمکھ دے ویچ مانمکھ اور گرمکھ دے ویچ گروہ صاحب نے سانو کی ایک ڈیفرنس دستان دی کوشش کیتی ہے اور ایک بڑا انٹرسٹنگ شبد ہے میں تُسی دیکھو گئے تھے کہ میں دو شبد اتھے لگائے دونوں شبد جڑے نے آلماسٹ سیملر نے ایک گروہ عمرداز جی مہارا ایدہ ہے تے دوسرا جڑا ہے وہ گروہ رامداز جی مہارا ایدہ ہے ڈیفرنٹ آنگ جڑے نے درج نے ڈیفرنٹ پیجز دیوتے بٹ شبد جڑے نے انہ دی ایسنس آلماسٹ سیم ہے لارجلی انہ دی جڑی ورڈنگ ہے وہ وی سیم ہے اور گروہ صاحب اوزدے ویچ مانمک جڑے نے انہ دے بارے ذکر کار رہنے اور کس طرح انہ دے اندر ایک ہارویلے کونفلکٹ چالدہ رہنے سو اپنا یہ دیکھیا کہ گرسک کون ہے اسی کس نو آوائیڈ کرنا ہے اور ساڈلی کیوں ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک گرسک دے کڑوں گربانی دے ارث چڑے نو سمجھے جانو کیونکہ اس دی جس طرح ویچ جنہیں بھی ذکر کیتا ہے کہ اس دی اپنی جڑی انٹلیکٹ ہے اس دی جڑی سپیچول جرنی ہے وہ اس لیول تک کو پہنچ چکا ہے کہ اس دی انڈرسٹینڈنگ جڑی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اور آپ آگے جا کے دیکھاں گے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیفرنٹ ہونی کیوں ضروری ہے پر آپ آنے اگر یہ دیکھنے دی کوشش کریے کہ ارث جس دہ جس پڑے سی ذکر کر دے ہیں گربانی دے سی ارث سمجھ رہنے تے اصل دے بچ گربانی دے بچ گروہ صاحب دی جڑی بانی گروہ براند صاحب دے بچ درج ہے وہ اصل دے بچ سانو داس کی رہی ہے وہ چھے ہو کی رہا ہے میری بہت ہی لیمٹیڈ انڈرسٹینڈنگ دے ساپ دے نار what I could understand was کہ it's very conversational in nature it's a dialogue it's a continuous dialogue which is happening a dialogue which is happening between گروہ صاحب and اکال پرک جتھے گروہ صاحب جڑے نے وہ اوہس ایٹرنل بینگ دے پریز کر رہے نے اوہس تھی اکمہ کر رہے نے یا اوہس تھی نار ایک conversational dialogue کر رہے نے ساری بانی جڑی ہے اوہس تھی بچ اگر تسی دیکھو گے پاہمیں وہ پاکتاندی بھی بانی ہے اوہس تھی بچ اگر تسی دیکھو گے تے you will see a very subtle dialogue which is going on at the same time you will also notice کہ by way of guidance سانو سمجھاان بڑے پوائنٹ آف ڈیو تو گروہ صاحب اوہی کنورسیشن جڑی اوہ ساڈے نار بھی کار رہے نے سانو بھی اوہ سمجھاان دی کوشش کار رہے نے سانو بھی اوہ چیزاں دستان دی کوشش کار رہے نے گائیڈ کار رہے نے اسی جسرہ شروع دے بچ گروہ صاحب دی جب جب جی صاحب دے بچوں ایک جڑی اشت پدی سی جڑی پاڑی ہے اوہ ستا سی ذکر کیتا ہے کہ حکم جڑا ہے اوہ کی چیز ہے so it's a continuous dialogue between گروہ صاحب and the creator جتھوں کے گروہ صاحبے کہن دے نے کہ میں نو این نالج ملی اوہ س دیو پریز کار رہے نے اوہ س دینا ڈائیلوگ کار رہے نے اوہ س دینا ایک ہمبل سرونٹ وان گالبات اونا دی چال رہی ہے and at the same time اوہی گالبات اونا دی ساڈے نار بھی چال رہی ہے جتھے اوہ س دیو نالج سانو موون کار رہے نے سانو سمجھانے دی کوشش کر رہے نے کہ اس دنیا دے دنیا دی creation جڑی ہے اوہ کیوں ہوئی یا جو ہو رہے ہے اوہ کی ہو رہے ہے اوہ ساری ایک ڈائیلوگ دے تورتے چال رہے ہیں سو ارتھ جڑا ہے اور سانو سمجھانے دی ضرورت اے ہے کہ is it a literal translation جو اسی ارتھ سمجھنا ہے یا اسی اوزدہ essence سمجھانے دی کوشش کرنی ہے کہ جو گروہ صاحب کہہ رہے نے پر نچوڑ کی ہے what is the true essence the true meaning of that یہاں اسی word by word اور ہی literal translation دیکھنی ہے سو اوزدہ مجھ گروہ صاحب جڑے نے پر essence دی جڑی اسی گال کیتی ہے translation versus essence دی اس نے گروہ صاحب سامنے کتنا دسند دی کوشش کر دینے کہ how they are two different actually میں نے لگا کہ ہر ایک چیز دا جواب جڑا ہے گروہ صاحب نے سانو گربانی دے بھی دیتا آیا جے ساڑے مانچے سوال آندہ ہے کہ بھی میں literal translation دیکھنی ہے یا اس دا essence سمجھنے دی کوشش کرنی ہے اور ہی بھی guidance انو گروہ صاحب نے دیتی ہے گروہ صاحب کہندے نے سن سکھیے سادھ نہ آئے جچر گرمک صابت نہ لگے اسی سنی دے جاننے ہیں continuously پر اسی اس چیز نو سمجھ دے نہیں اسی اس چیز نو appreciate نہیں کر دے اس دا جڑا مطلب ہے اس نو سمجھنے دی کوشش نہیں کر دے لیکن جس وڑے اسی اوستا جڑا شبد ہے اس نو سیو دے ہاں اس نو imbibe کر دے ہاں اپنے اندر تیس ساڑے ماندی جوڑی ڈیوالٹی ہے وہ ختم ہو جاندی ہے otherwise all we are doing is کہ اسی ہارویلے اس نو سونی جا رہے ہیں continuously اور اس دا ایک بڑا اچھا ماندی وچھ ایک ایک zامپل آیا تو آدم کل بھی بہت اچھے ایکزامپل سونگے ایتھے کئی ٹیچرز بھی بیٹھےونے پیرنٹس سارے بیٹھے اوئے تھے اور بچے بھی نے سو پیرنٹس نو میں کہوانگا یا ٹیچرز نو کہ توسری اس بارے سوچ کے دیکھو کہ توسری اکسر اگل کئی ہوئی گی توسری کسی نو اپنے کارچے بچے نو اس ہی ہے آج پیرنٹس کہنے آج یا تو سی ہے اس ٹیچر کہا ہے کہ تُو میری گال نہیں سون رہے ہوں میں تنہوں کنی واری یہ گال کہی ہے this is something you will hear every day hundreds of times in your house right ہونے گال کیوں ہون دی ہے بچیاں میں میں کہا ہوں گا بھی وہ بھی یہ سوچن بھی پیرنٹ سیڈے نو کہن دینے بھی تُو میری گال نہیں سون رہے and we tend to think کہ اجے ہونے تھے میں یہ گال سونی سی there is a difference between between listening and there is a difference between listening and following it or executing on it یا اس چیز نو آپ نے اندر وسان دے بچ اسی گال سون لہنے ہیں پر جاتا کسی ہو رہے تو ایکٹ نہیں کر دے ساڑے پیرنٹس جڈے نے ہیں یا ساڑے ٹیچرز جڈے نے ہیں اور ساڑے گال نہیں سون رہے ہیں اور ساڑے مان چاہے گا لاندی بھی گال تے میں سون رہے ہیں کنیوری تے تو اسی کہہ اٹھے ہو right but i am not acting on it جد تک میں اس تے ایکٹ نہیں کرانگا تا تک سونے دا کوئی فیدہ نہیں ہے right گرو ساہب کہنے نا جچر گرمک سبت نہ لانگے اوہ شبد نار اٹیچ نہیں ہو ریا اس تے جڑا میننگ ہے اس تے جڑی ایسنس ہے اس تے اٹیچ نہیں ہو ریا اور اس سے لئے گرو ساہب 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 سانو ایک اندھے نے جب جی ساہب دے بھیج سنیئے منئے من کیتا پاؤ سنیا منیا من کیتا پاؤ سنو اسنو منو پھر اسنو اپنے اندر برساؤ امبائب کرو اس تے جڑا پاؤ ہے اور وہ جب سننا ہے اس تے ایک سٹیپ اگے جا کے اس تے جڑی ایسنس ہے اس تے جڑا میننگ ہے اس نو سمجھنا اس لی ضروری ہے کہ گرو ساہب کہنے نے کہ اس دے نا کی ہوندہ ہے انترگت تیرت ملناؤ ایک سارڈی انٹرنل کلینزنگ اس دے نا ہوندی ہے جس ویلے کہ جو اسی سن رہے ہیں اس نو اسی اپنے اندر ٹرولی امبائب کرکے اس دے ایکٹ کر دیا اس نو فالو کر دیا اس نو فالو کر دیا اس دے دیفرنس بیٹوین لیٹرل لرننگ ایک اس دے جڑی ٹرانس لیٹریشن ہے اور اس دے جڑا ایک ٹرو ایسنس ہے اس نو سمجھنا کیوں ضروری ہے اور اس کر کے بھی ضروری ہے کہ جس ویلے اسی کسی چیز جس گروہ والد تردے ہیں پاہ گرداسی نے سانوے شبت چڑھا ہے انہوں نے بہت سونا چرن سرن گر ایک پینڈا جائے چل ساتھ گر کوٹ پینڈا آگے ہوئے لیت ہے جس ویلے اسی اپنی جرنی جڑی ہے گروہ والد شروع کردے ہیں اس دے بانی نو سن دے ہیں اس نو سمجھ دے ہیں اس نو اپنے لائف دے بچ امبائب کرندی ایکٹ کرندی وہ سان دے کوشش کردے ہیں یہ جڑا ساتھا ایک ہمبل ایفرٹ ہندی ہے توورٹس دے گروہ گروہ ریسی پروکیٹس داٹ اور ہی ریسی پروکیٹس داٹ بائی ٹیکنگ ملیونس اف سٹیپس توورٹس اس اسی ایک قدم گروہ وال چک دے ہیں او ساتھے وال ہزاراں قدم چک کے ساتھا انسان ساہی ہندا ہے سو ایس کارکے ضروری ہے کہ اسی اس چیز نو پروپرلی کریے ان گالا جاندی ہے اسی اس سارا کچھ جو کر رہے ہیں حکم داتے چلن دی کوشش کر رہے ہیں بانی نو سمجھن دی کوشش کر رہے ہیں یہ سارے دا مقصد کی ہے why are we trying to do it اور اس دا بھی گروہ صاحب جڑے نے اس آنو جواب دن دے نے کہ جڑے ساتھے ایکشنز نے ہونا ڈیلی بیسے ساتھا دنیا جو تیان دا جو اسی اکثر پڑی دا ہے کہ مقصد سی اوہ مقصد بڑا ڈیفرنٹ سی گا بٹ اسی مٹیریلسٹک ورلد دے بچ انہیں زیادہ لاؤسٹ ہو گئے ہیں کہ our thought our journey has been corrupted اور گروہ صاحب کہندے کہ کرم کے بیچڑے کر کرپا ملو رام اس واسطے بھی ایک ہمبل سمیشن جڑی ہے اس پر ماتما دے کوڑکار رہے ہیں کہ ہی وائے گروہ سچے پادشاہ تو سانو گائیڈ کار we have been corrupted right and because of that corruption we have been separated from you اسیں اس پر ماتما تو وچھڑ گئے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اسی گربانی جڑی ہے اسنو پڑیئے اسنو سمجھیئے اور کسے لرنرڈ سکولر دے کوڑوں اس دے جڑے میننگز نے انہوں اسی سمجھیئے تاکہ سانو اس دے جڑی true essence ہے سمجھ آ سکے تاکہ eventually اسی اپنی جرنی دیتے ہیں اس پر ماتما تو جس تو وچھڑ گئے ہیں اپنے کریئیٹر تو اسنو سمجھ سکیئے اس دے جرنی ایک ہو سکیئے تاکہ سکیئے گال آجندی ایک سکھ جڑا ہے اس نو جس وڑے تُس ہی کوئی چیز پڑھان دے ہو پہلے بھی ایک دو بھر یستہ ذکر ہویا ہے اس سے چیز دا ایک ہور آسپیکٹ ہے کہ وہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے اور اگر پائی گرداستی جڑے نے اسا نو گائیڈنس دن دے اور وہ کہن دے نے جیسے ساتھ مندر کنچن کے اسار دینے تیسا پن سکھ کو ایک سبد سکھائے سکھائے کا سو جڑا ایک کسے بھی گرسکھ نو کسے بھی ایک سکھ نو گربانی سکھانی پاوے پینتی اکھری ہے یا اس تو اگے چلنا ہے اس نو بانی دی سنتھیا دینی ہے یا اس دی پروپر ایک ویاکھیا کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے اور گروہ دیکار دے وچ اس دی ایک بہت ہی سپریم پروانگی ہے گروہ صاحب اس نو بہت ہی زیادہ بڑی مہامتہ دندے ہیں ایک چیز جڑی ہے اس نو اپا سمجھن دی کوشش کریئے اپا پہلے بھی اس بارے ذکر کیتا ہے اور اجرہ شبت سی کرتے کمیت کرتا جانے کہ جانے گرسورہ اپا اس بارے پہلے بھی یہ گل کیتی کہ بھی جو اسی لرن کرن دی کوشش کر رہے ہیں ایک لرنرڈ سکولر تو یہاں سی ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس نو بانی جڑی ہے اس نو مطلب جڑا ہے اس نو مطلب جڑا ہے اس نو مجھن دی ضرورت ہے وہ کیوں ضروری ہے اگر یہ دیکھیا کہ ایک کریٹر جڑا ہے اس دی جڑی نالج ہے وہ یہاں تا اس نو پتہ ہے یہاں اس نو پتہ ہے جڑی کے سپیرچول جرنی اونک اچھی ہے اس لیول تک پہنچ گیا ہے کرتے دی جڑی کریئیشن ہے اس کریئیشن دا وہ پرپس سمجھ پا رہے ہیں اور اسی یہ بھی دیکھیا کہ بانی جڑی ہے اس دے بچ اینی واسٹ اتھا نالج ہے کہ گروہ صاحب اس دے بچ او جڑی ترکی بانی ہے اس دے رہیں اس نو اس کرتے دی نالج دینڈی کوشش کر رہے ہیں اس دی کریئیشن دی نالج دینڈی کوشش کر رہے ہیں یہ کیوں ضروری ہے اس ہر روز پارٹ کر دے ہیں اس دے بچ گروہ عمر داستی کہندے ہیں سر نر مونجن امرت کھولتے سو امرت گرتے پایا انہیں امرت جڑا ہے اس نو انسان بھی لاب رہے ہیں دیبتے بھی لاب رہے ہیں اس نو جڑے ڈیمنز نے راکشس نے او بھی لاب رہے ہیں امرت جڑا ہے امرت جڑا ہے امرت جڑا ہے امرت جڑا ہے اس پرماتمہ دی نالج جڑی ہے اس دی جڑی کرییشن ہے اس دی جڑی نالج ہے امرت جڑی کے سانو اس بارے اس یونیورس بارے اس دی کرییشن بارے داستہ ہے اور سانو ہلپ کردہ ہے to be one with the Creator امرت جڑا ہے اس سب لاب رہے ہیں کئی طرح ہم جڑے ہیں اس گال سے بلیو کرتے ہیں وہ کوئی ٹینجبل چیز ہے جنہوں اسی رڑک لیا ہے اسی انہوں سیو کر لیا ہے اسی انہوں ڈیمنز نہیں دینا there's all those things that we listen to everyday but Guru صاحب کہندے نے بھی امرت جڑا ہے وہ گروہ تے پایا جانتا ہے کیوں کیوں کہ وہ ایک نالج ہے اس ایٹرنل کرییشن دی اس ایٹرنل کرییٹر دی جو سانو ساڑھا گروہ دے رہا ہے وہ لرنڈ سکولر جڑا ہے وہ دے رہا ہے جڑا سانو پراپر نالج جڑی ہے وہ بانی دی دائے گا so that's why it's very important کہ اسی گروہانی جڑی ہے اس نو پراپر لی پڑیئے اس نو سمجھئے اس نو سکھیئے اور کسی ایسے کنو سکھیئے جڑا سانو اس دے ایک true meaning جڑا ہے اس نو دات سکے اس دے essence دات سکے so that اسی اپنی جڑی جرنی ہے اس دے وچ اس creator دینا connect ہو سکیئے یہ جڑی چیز ہے یہ جڑی ایک ڈسکورس ہے جس دے وچ کے ایک جڑا اپنی جرنی دے وچ ڈسکورس ڈسکورس شاہ بد دے ہوتے اور اس شاہ بد دی ڈسکورس اس دے ہوتے جڑا reflect کرنا ہے اس دے جڑا وچار ہے اس دے وچ گروہ دی سیوہ ہے اس پرماتما دی سیوہ ہے اور گروہ صاحب کے اتھے تک کہندے نے کہ میں جڑا بندہ شبد جڑا ہے اوزدتے وچار کر رہا ہے اوزدتے وچار کر رہا ہے اور اوز وچار دے نار اوزدے وچھ ایک ایسی ہمیلیٹی آ رہی ہے کہ اوز کرییٹر دے سامنے اپنے آپ نو کمپلیٹلی سرنڈر کر رہا ہے گروہ صاحب کہنے دے I am a sacrifice to that individual to that گرسک جڑا کے اپنے آپ نو کمپلیٹلی سرنڈر کر رہا ہے اور اوہ سرنڈر کتھو آندہ ہے when we learn what گروہانی says to us in its very very true meaning so we will wrap up here اور ایک وار پھر جس انہوں پہ ریکیپ کریے بھی گروہ صاحب دے جڑے بھوینجہ حکم نے اونا دے وچھ گروہ صاحب نے سانو کو ایک ڈسپلن اپنی لائف دے وچھ فالو کرندہ حکم کیتا ہے اور اس ڈسپلن دے وچھ کئی چیزہ نے جنہ دا اور ذکر کار دینے 52 حکم نے 52 we can think of presentations and lectures where we will get a chance to discuss those things اور اونا دے وچھ گروہ صاحب نے صرف سانو ایک سمپل چیز جڑی دستندی کوشش کیتی ہے کہ اس ہی اپنی لائف کس طرح بتاثر دے ہاں it's a struggle میرے ورگا بندہ ہر روز struggle کرتا ہے پاہ میں او struggle جڑی ہے او کسے بھی چیز دینے ساڑی struggle ہو سا لی ہے پر گروہ صاحب صاحب نے گائیڈ کرندی کوشش کر دینے کہ اس ہی وہ جڑی struggle ہے وہ جڑا conflict ہے اس نے اسی کس طرح overcome کر سا دیا اور منموخ تو گرموخ بان سکتے ہیں اور اوستے وچھ گروہ صاحب دی جڑی دیتی ہوئی بانی ہے جو اونا دی blessing ہے اس blessing نو جڑی تورکی بانی ہے جڑی ایک eternal knowledge ہے جو creator تو انہوں آئی ہے اوست تو اسی کس طرح benefit کر سا دے ہیں اور اپنی life اپنے اندر جڑا conflict ہے اس نو خاتم کر سا دے ہیں and it's very important for us کہ اسی اوست بانی نو properly پڑیئے properly سمجھئے اور کسے ایسے تو سوجوان تو سمجھئے ایسے گرموخ تو گرسک تو سکھیئے جس نو کے خود اوستی supreme knowledge ہو بے جڑا کے اوزدے وچ کسے بھی سٹیج جو تے اپنا بائیس انٹریڈیوز نہ کرے اپنو پتا ہے کہ گروہ کردے وچ اسی خود دیکھیا ہے کہ گروہ صاحب نے گروہ صاحب دے جلے بیٹے سن جنہ نے کہ بانی دے لبزان دی ہیر فیر کرن دی کوشش کیتی سی انہ نے انہوں نے صرف گرگدی تو ہی نہیں گروہ کارد تو ہی نہیں انہوں نے گروہ پانت تو سکھ پانت تو ہو بھی انہوں نے چھیکتا سگا کیونکہ ایک اٹرنل نولیج ہے جڑی پرماتما تو آئی ہے اور اس نو پروپرلی سمجھنا پڑنا اوستے وچ ایک بھی لفظ دا ہیر فیر جڑا اللہ آوڈ نہیں ہے بیکاوز that will corrupt the entire meaning of that whole thing جو کئی جاری ہے سو اسی اس نو پروپرلی سمجھ کے جس وڑے پڑھ دے ہیں اور کسی ایسے بندے کوڑوں جڑا اپنا اوستے وچ ایک بائس نہیں لے کے آندہ تے پھر اوستے وچ سڑا اپنا بھی جڑا ہے ایک پلا ہندہ ہے سو ایک بڑی ہمبل میں جو گروہ ساتھ دا حکم ہے اس نو سمجھ سکیا اوستے وچے میں اپنے وچار جڑے نے تاڑنا شیئر کرن دی کوشش کیتی ہے میں سارے انہوں بینٹی کرن گا کہ تسی بھی پلیز اپنے اپنوں انمیوٹ کر کے تے جو بھی تاڑے کومنٹس یا سیجیشنز نہیں اس بارے تسی ضرور دو تاکہ اس ہی اپنی جڑی جڑنی ہے اس دے بھی جڑی اپنی لگ اس نو ہور زیادہ انہینس کر سکیے تے پرماتما میر کرے انگ سنگ ساہی ہوئے سنو ہور بھی زیادہ گروہ کار دنہ جوڑ کے رکھے سنو سو جی بکشے ہوئیاں پلنا چکا دی میں کھمہ مانگ دا ساری انگلتیاں میری ہیں میں اپنے صاحب دنہ جو جنک سمجھ سکیا اس نو تو اڑنا شیئر کیتا ہے تے بٹای گل اپریشیٹ کہ جے تسی سارے اس چیز دے بھی کانٹریبیٹ کرو اور اس ہی اس چیز نو اگیس لڑینوں ہور چلا سکیے ہوا ہے گروہ جی کا خالصہ ہوا ہے گروہ جی کی فتح